اس کے بعد کاملان شاہد نے وہ ہدایت نامہ ہی 164 کا بیان قرار دے کے یعنی یہ کچھ 49 ارب کے آس پاس کی اماؤنٹ ہے آگے بریکٹ میں اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اس کے ساتھ آ چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ اپیل کا حق جہاں دیا جارہا ہے وہاں کیس چلے گا اس جائیٹی میں عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے میڈیا نے آپ کو یہ رپورٹ کیا تھا میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلات فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں جولائی کی اکیس تاریخ ہے جمعہ کا دن ہے آج صبح میں نے آپ سے ارلی انٹریکٹ کیا تھا this is second interaction of the day اور آزم خان صاحب کی تصویر ہمارے سامنے اچانک آئی جب تصویر کو زوم ان کیا تو پھر پیچھے نیب کا لوگو نظر آیا آزم خان صاحب نیب پہنچے اور اس سے پہلے غائب رہے تھے غائب رہے اور پھر ایک ہدایت نامہ میڈیا کو جاری ہوا کہ آزم خان نے بیان ریکارڈ کرا دیا ہے بیان میں ہے یہ 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 بیان کو چلانا ہے ایسے بیان چلاتے وقت فٹیج بھی لگانی ہے اور وہ ہدایت نامہ تھا اس کے بعد کاملان شاہد نے وہ ہدایت نامہ ہی ایک سو چونسٹھ کا بیان قرار دے کے ٹویٹر پہ ڈال دیا اب آزم خان صاحب جو ہے وہ نیب پہنچے ہیں یہ جو آزم خان صاحب نیب پہنچے ہیں اس میں کیا ہوا ہے دیکھئے نیب کا ایک لیٹر سامنے آیا ہے نیب کا یہ جو لیٹر ہے اس پر تاریخ ڈلی ہوئی ہے نمبر نیب آر راولپنڈی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو زیرو سیون ون فائیو ٹو سیون ایک لمبا سا اس کا نمبر ہے اور اس پر لکھی ہوئی تاریخ آپ پین سے لکھی ہوئی تاریخ دیکھ رہیں اس پر بیس جولائے دوہزار تیس یعنی جولائے دوہزار تیس کا ہے لیکن بیس جولائے دوہزار تیس پین سے لکھی ہوئی ہے محمد آزم خان صاحب کے نام ہے یہ پہلے دو تین جو ہے وہ کن سیکشنز کی تحت کس قانون کی تحت بلایا جا رہا ہے وہ بتایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر سیکیورڈ بائی نیشنل کرائم ایجنسی نمبر چار یہاں سے بتایا گیا تو یہ جو برطانیہ سے پیسے پاکستان آئے القادر ٹرسٹ کیس یہ اس کا معاملہ ہے اور اس میں پھر آگے آزم خان صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ یہ 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 پتا چل رہا ہے اور اس میں نمبر نو میں لکھا ہوا ہے کہ ریکارڈ ریویل ایٹ ان پچیس گیارہ دوہزار انیس فورن انورڈ ریمیٹنسز اماؤنٹنگ ٹو پاؤنڈ اور اب یہ لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ گیارہ کروڑ پاؤنڈ ایک جگہ ہے یعنی یہ کچھ انتالیس عرب کے آس پاس کی اماؤنٹ ہے جو پاکستان آئی ہے روپیز میں آزم خان صاحب سے کہا گیا ہے کہ یہ تو آنے تھے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اکاؤنڈ میں نہیں یہ قومی نیشنل ایکس چیکر میں آنے تھے قومی خزانے میں لیکن یہ بحریہ ٹاؤن کراچی لیمیٹیٹ کے اکاؤنڈ میں چلے گئے تو آپ آئیے سلسلے میں بیان دیجئے اور ان ویو دیر آف یار ہیر بائی کارڈ اپون تو جوائن دین ویسٹگیشن ان اپیر آن اکیس ساتھ دو در تیس آج دس بجے ایک ناب جی فائی اسلام آباد بیفور سی آئی تی انویسٹگیشن وینگ تو ریکارد یو اسٹیٹمنٹ آگے بریکٹ میں اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اس کے ساتھ آجائے آزم خان صاحب کے حوالے سے جو خاص کارندے ہیں انہوں نے ٹیلیویجن چیلنز پہ دعویٰ کیا جو اس حکومت کی تمام چیزیں عمران خان سے منحرف ہونے والے بتاتے ہیں بار بار آکے ٹیلیویجن پہ کہ آزم خان ابھی مزید بولے گا یہ مزید بولنا آزم خان کا تو آزم خان کی تصویر آئی اس کے بعد یہ لیٹر بغیر ہے یہ چیزیں سامنے آگئی ہیں دوسرا یعنی ابھی آزم خان صاحب اور بولیں گے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اور بہت قریبی لوگ مزید بولیں گے تو بول سکتے ہیں بالکل بول سکتے ہیں جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں کچھ بھی ممکن ہے دوسرا یہ جو ملٹری عدالت کا معاملہ ہے اس میں کیا ہوا ہے دیکھئے ملٹری عدالت کی معاملے میں ہوا یہ ہے تو بندیعال صاحب کی عدالت نے ملزمان کو اپیل کا حق دینے سے متعلق ایک ماہ کی محلت حکمت کی جانب سے جو مانگی گئی وہ دے دیئے اس کو یاد رکھی گا ایک تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اپیل کا حق دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اپیل کا حق جہاں دیا جارہا ہے وہاں کیس چلے گا دوسرا بندیعال صاحب کہہ رہی ہے سب ریلیکس کریں اور غیر مہینہ مدت کے لیے سماعت ملتوی کر دیئے جب آرڈر جاری کریں گے تو اس میں اگلی سماعت کی تاریخ دے دیں گے ابھی غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئی ہے ہوگا کیا دیکھئے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں چلے گا معاملہ ملٹری عدالتوں میں یہ جو اپیل کا حق ایک مہینہ کیلئے مانگا گیا ہے یہ کیوں مانگا گیا ہے آج کس تاریخ ہے یہاں سے ایک مہینہ اس کا مطلب ہے ہم بیس اکیس اگست کے آس پاس کی بات کر رہے ہیں تو تب کونسی حکومت ہوگی یہ حکومت نہیں ہوگی نگرہ حکومت ہوگی نگرہ حکومت کا جو بھی قانونی نمائندہ عدالت میں آئے گا وہ کیا کہے گا جناب ہم ابھی آئے ہیں ہم ابھی آئے ہیں میرا فرنڈمنٹ ابھی ہوا ہے مجھے یہ کیس دیکھ لینے دیجئے جب وہ یہ کہے گا تو پھر عدالت کی جانب سے مزید وقت دیا جائے گا مزید وقت دیا جائے گا اور اس مزید وقت میں کچھ اور پروسیڈنگز میں یہ معاملہ چلا جائے گا ممکنہ طور پر وسط ستمبر سے آگے میڈ آف سپٹمبر سے آگے گیا تو پھر کیا ہوگا پندیال صاحب بھی نہیں ہوں گے قاضی فائزی صاحب ویسی پہلے کچھ دیگر کیسے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھے جائیں گے اور اس کے بعد یہ معاملہ دیکھا جائے گا یہ چل پڑے گا کام عدالت نے برحال ایک ہدایت اٹرنی جنرل صاحب کو کر دیئے کہ عدالت کو بتائے بغیر ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے تو ٹرائل شروع نہ ہو اور پھر عدالت کو کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں کہ جو فیصلہ ہوگا اس میں تفصیلی وجوہات ہوں گی تو ہر فیصلے میں تفصیلی وجوہات ہوتی ہیں لیکن ملٹری کورٹ کے اپنے طریقہ کار کے مطابق اور یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بہتر کی گئی ہیں یعنی جو ملزمان ہیں ان کے وکلہ اور ان کے اہل خانہ ان سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو ملٹری کورٹ والا معاملہ جو ہے یہ تو نظر ایسا آ رہا ہے کہ یہ ایسے چلے گا اب آجائیے عمران خان صاحب پر یہ جو نو بائی کی جے آئی ٹی ہے اس جے آئی ٹی میں عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے میڈیا نے آپ کو یہ رپورٹ کیا تھا میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو ثبوت دکھائے گئے ویڈیوز آڈیوز دکھائی گئیں لیکن میری جب عمران خان صاحب کے وکلہ سے بات ہوئی جو اندر اس کمرے میں موجود تھے انہوں نے کہا کوئی ثبوت نہیں دکھائے گیا عمران خان صاحب نے تو ڈیمانڈ کیا کہ مجھے ثبوت دیجئے لیکن ایسا نہیں ہوا اب یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ کون ہیں کہ سانحے نو مئی کی جی آئی ٹی نے تمام جگہوں پر جہاں جہاں عمران خان صاحب پر مقدمے ہوئے ہیں یعنی جس جگہ پر واقعات ہوئے اس جگہ پر مقدمہ ہوا اور ہر مقدمے میں عمران خان نامزد ان کے یہ کہنا ہے کہ جی آئی ٹی نے اپنی تفتیش کی مطابق عمران خان صاحب کی حد تک تفتیش مکمل کر لی ہے ہر مقدمے میں عمران خان صاحب کو قصور وار قرار دیا ہے عمران خان صاحب کچھ سور بار ہیں یہ جو شاہ صاحب ہیں یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں کیپٹن صفدر کا مقدمہ ان کے پاس مریم نواز شریف کا مقدمہ ان کے پاس دیگر مقدمات میں یہ نون لی کو رپریزنٹ کرتے رہے ہیں وکیل رپریزنٹ ہی کرتے ہیں لیکن شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑے پرو پی ایمل این وکیل ہیں یہ صحافی دوست بتا رہے ہیں تو اب شاہ صاحب جو ہے یہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں ابھی کافی کچھ باقی ہے لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے حد تک تفتیش مکمل ہو گئی وہ آدمی جو اس روز صبح گرفتار کر لیا گیا تھا وہ نو مئی کا ذمہ دار ہے یہ اب قرار دیا جا رہا ہے دیکھئے ان تمام حالات میں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے کہ ہو کیا رہا ہے مافیا مکمل طور پر آزاد ہے عوام شہباز سپیڈ سے روندی جا رہی ہے چینی ایک سو ساٹھ روپے فی کلو پاکستان میں پہلی بار ہو چکی ہے کیونکہ زرداری صاحب کی شگر ملے ہیں شریفوں کی شگر ملے ہیں ترین کی شگر ملے ہیں اور بھی بہت سے بڑے بڑے لوگوں کی شگر ملے ہیں تو عوام کو کڑوا گھوٹ پینا پڑے گا چینی ایک سو ساٹھ ہو گئی ہے آٹھا مہنگا ہو گیا ہے ڈالر ایک بار پھر تین سو روپے چھو رہا ہے تو یہ سچویشن ہے اور اس سچویشن میں یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے تھے سب ٹھیک ہو گیا ڈالر صاحب نے پھر تقلیر کی اور انہوں نے کہا یہ والا انڈیکس نیچے یہ والا انڈیکس نیچے اور مہنگائی جو ہے وہ ڈالر صاحب نے آدھی کر دی ابھی سے اپنی طرف سے لیکن ٹیمارٹر کراچی کی مارکٹ میں اب ایک سو اسی روپے فی کلو پر پہنچ گیا ہے پنجاب میں بھی قیمت بڑھ چکی ہے تمام توجہ ہے عمران خان کو منیج کرنے پر آزم خان کو اپ ڈیٹ کرنے پر اور مافیا اس وقت مکمل طور پر آزاد ہے کہ وہ شہباز سپیڈ کے ساتھ عوام کو لوٹتا کھسوٹتا رہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگری ویڈیو میں موسیقی